موسیقی اسلام علیکم ناظرین چینل سکس کے پروگرام سیلیورٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں شائر نصر نگار کولم نویس سفرنامہ نگار مصور اور خطات فنی حوالے سے آپ کی خدمات نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ مصور اور تخلیق کار جناب اسلام کمال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شکریہ کچھ اپنے بچپن اور عوائل عمری کے بارے میں بتائیے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے زیادہ تر نوجوان ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا اگر ہمیں آپ کے بچپن عوائل عمری تعلیم اور اس حوالے سے پتا چل سکے جی ارز کرتا ہوں میں سیالکوٹ شہر کے ایک پسمادہ گاؤں کارپور میں انیس سو انتالیس کو پیدا ہوا وہ گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس کی آبادی جو تھی بلکل ایسے گالباً دھائی سو افراد اور اس میں صرف ہمارا گھر تھا جو پڑا لکھا گھر تھا یعنی میرے والد جو تھے وہ سیالکوٹ شہر میں کسی سپورٹس فیکٹری میں منشی تھے منشی اس زمانے میں جس کو آج کل آپ اس کو اکاؤنٹ کہلیں تو وہ منشی کہلاتا تھا تو وہ شہر میں یعنی ہم چونکہ گاؤں میں رہتے تھے تو ہم سیالکوٹ کو ہم شہر کہتے تھے جیسے یہاں بھی ہوتا تو وہ ہمارا یعنی جو گھر ہے تو میرے والد صاحب جو تھے وہ گاؤں کے لوگ جو وہاں سے کسی دوسرے شہر گے ہوئے ہیں وہ اپنی بیوی کو بہن کو والد کو والدہ کو خط لکھتے ہیں تو وہ خط بھی ہمارے والد صاحب پڑھ کے سناتے تھے پھر اس کا جواب بھی ان کو لکھ کے دیتے تھے یہ عالم تھا ہمارے گاؤں میں تعلیم بھی بلکل نہیں تھی یہ سوائے ہمارے گھر کے میری والدہ ماجدہ وہ گاؤں کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور اسی طرح ہمارے دادا جو تھے وہ ایک اسی ہمارے قریب کی ایک مسجد تھی اس کی دیکھ بال بھی کرتے تھے اور وہاں امامت بھی کرتے تھے یہ اس طرح کا ہمارا وہ گھر ہم پانچ بھائی اور ایک بہن تھے آج میں بلکل اکیلا ہوں اکیلا رہ گیا ہوں یہ قدرت کا جو قانون ہے اس کے ساتھ تو میں نے جو پریمری پاس کی وہ اپنے اسی گاؤں کے پاس ایک سرکاری سکول ڈی بی یعنی ڈسٹرک بورڈ پریمری سکول سے میں نے پریمری پاس کی اور اس سکول میں ہم خود ہی اپنا وہ ایک ٹاٹ کا ٹوٹا یا کپڑا یا ٹکڑا اپنے بستے میں لے کے جاتے تھے جس سے ہم اپنی جگہ صاف کرتے تھے جہاں بیٹھنا زمین میں بیٹھنا ہوتا تھا وہ ایک باغ سا تھا ہماری سکول کے ساتھ جس میں ہم وہ بیٹھتے تھے اور پھر اس کو بستے میں ڈال لیتے تھے تو میں کئی بات جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے میں اپنا بیچل آرٹس مطلب ہے بی اے پاس ہوں لیکن یہ ہے کہ آرٹ کے نکتہ نظر سے میں کسی نیشنل کالج میں نہیں گیا کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا تو میں اس کو مخفف یوں کرتا ہوں کہ میں ٹارٹ سکول کا پڑا ہوا سیلف ٹارٹ ہوں مسور سیلف ٹارٹ کہ یہ خود ہی میں نے سیکھا کتابوں سے تصویروں سے گیلریوں میں جا کے آرٹسٹوں سے باتیں کر کے یہ وہ یہ سارا اسی طرح تو پریمری کے بعد جو میں نے میٹرک کیا وہ بھی ہمارا ادھر ہی پلکل ہمارے ہی بزرگوں کے نے مل کے تو وہی چندہ کٹھا کر کے تو ایک سکول جو ہے اس کی بنیاد رکھی وہ ہائی سکول اور چونکہ ہمارے قریب سی ٹی آئی سکول تھا سکاچ مشن کا بہت بڑا سکول بہت بڑا سکول لیکن وہاں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کرسچینز کا تھا تو وہ ہمارے بزرگ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی ہمارا اپنا سکول ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ جب ان کا سکول ہے تو وہ اپنی بائبل پڑھاتے ہیں وہ ان کے اور یہ جس طرح سے بھی جو ہے تو اس سے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کوئی ہمارا اس طرح کا ہونا چاہیے تو انیس سو اٹھتی میں اللامہ اقبال فوت ہوئے تو یہ سکول قائم ہوا اور اس طرح یہ اللامہ اقبال کی یاد میں قائم ہونے والا پہلا سکول ہے اس کا نام اس وقت تھا اقبال میموریل ہائی سکول گوہد پور مراد پور سیالکوٹ یہ اس کا ایڈریس اب میں بھی وہ پریمری پاس کرنے کے بعد اسی سکول میں آیا اب اس سکول کی خوبی یہ تھی جو یہ اللامہ اقبال میموریل سکول تھا کہ اس میں ہر کمرے کے اندر کلاس روم کے اندر جہاں در ماسٹر صاحب کی کرسی ہوتی تھی ادھر قرآن پاک کی ایک آیت اوپر لگا ہوا اس کا بینر اور مخالف سائیڈ میں کوئی حدیث مبارک علم کے بارے میں اور باقی دو دیواروں میں آمنے سامنے کلام اقبال کوئی ایک شیر دو شیر ایک ربائی ایک ربائی کتا یہ وہ اس طرح وہ ہوتا تھا اب اس میں یہ تھا کہ جو بچہ اور بار جو اس کے برامدے بامدے تھے ان میں بھی اسی طرح مطلب ہے علامہ کے اشار تو جو بچہ وہاں چھ سال پڑتا تھا میٹرک تک اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی شیر یاد ہو جاتے تھے روز دیکھتا تھا روز دیکھتا تھا تو وہ شیر اس کو یاد ہو جاتے تھے تو میرا ویسے یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میرا گھر جو تھا وہ پڑا لکھا تھا میرے والد صاحب جو تھے وہ فارٹی فور میں فوت ہو گئے تو یہ ایک اپیڈیمک کوئی پھیلی تھی بڑی خوفناک سی تو اس میں تو میرے بڑے بھائی اس وقت لاہور میں سنٹرل ٹریننگ کالیج جو آج کل آہ ایڈوکیشن یونیورسٹی ہے یہ لاہور کورٹس کے ساتھ گورنمنٹ کالیج کے اپوزٹ سائیڈ اس کو آہ اس کا اس کا نام تھا سنٹرل ٹریننگ کالیج یہاں بی ٹی ہوتی تھی بی ٹی بی اے کے بعد بی ٹی غالباً یہ جو بی ایڈ آج کل ہے کچھ اس طرح کا تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا سو وہ یہاں پڑتے تھے اب وہ اب وہ پاکستان بننے کا اور شام کو ہم دیکھتے تھے کہ جو ہم تو بہت چھوٹے تھے اس وقت لیکن ہم سے جو بڑے تھے یا اور تھوڑے بڑے تھے وہ ہم شام کو دیکھتے کہ وہ شہر سے آنے والے جن میں مثلا میرے والد بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ تھے ان کا راستہ دیکھتے تھے تو وہ جب آتے تھے تو وہ آ کے بتاتے تھے کہ آج شہر کے اندر یہ خبر گرم ہے پاکستان کے بارے میں اخبار تک نہیں آتا تھا وہاں ریڈیو ریڈیو بھی ابھی تھا ہمیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو وہ شہر میں جو کوئی خبر وبر گشت کر رہی ہوتی تھی وہ آ کے بتاتے تھے تو اسی طرح ہمارے بھائی صاحب جو لاہور میں پڑ رہے تھے وہ بھی اس زمانے میں ایک پوسٹ کارڈ ہوتا تھا تین پیسے کا وہ اس کو وہ لکھتے تھے اسی کے اوپر ڈیڑھ صفحہ لکھنے کے لیے ہوتا تھا آدھا صفحہ جو تھا اس کے اوپر اڈریس ویسے اوپر مور مور پہلے لگی ہوتی تین پیسے کا ہوتا تھا تو وہ لکھ کے تو وہ ڈال دیتے ہیں لفافے میں نہیں ہوتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر لاہور سے موس مارڈن اپ ڈیٹ خبر وہ ان کے کارڈ پہ آ جاتی تھی کبھی کبھی تو وہ بھی پھر لوگ ہمارے گھر کو آتے تھے کہ جیسے ہی کوئی خاتوات آیا کہ جی کی خبر ہے تو وہ اس طرح سے لوگوں کو تو وہ جب دیکھا ہم نے کہ ہمارے والدی اور لوگ جو ہیں وہ شہر سے آ رہے ہیں اور وہ ہم سے دو تین مطلب نسلیں بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں جی وہ چاچا جی کی خبر ہے جو تو وہ بتاتے ہوں گے کہ یہ یہ تو پھر اس کے ساتھ ہی اس خوشی میں وہ نارے لگنے شروع ہو جاتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور ان کے پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم بھی لگ جاتے تھے اسی طرح سو پھر اب وہ جو میرے بھائی جان تھے وہ آتے تھے تو وہ آ کے تو بڑے ذوق و شوق سے وہ علامہ اقبال کی جو نظم ساکی نامہ بال جبریل کے اندر ہے وہ پڑتے تھے اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں تو بہت چھوٹا تھا مجھ سے ان کو توقع نہیں کہ یہ چھوٹا تھا لیکن جو مجھ سے دو بڑے تھے ان سے کہ یہ بھی پڑے یا پوچھیں مجھ سے یہ کیا ہے تو وہ ان کو بتا بھی رہے ہوتے تھے کہ اس میں تحریک پاکستان کی کی ایک طرح سے ندی کے ذریعے تحریک پاکستان کی تعلیم دی گئی ہے یا اس کا ہے تو وہ ہوا خیمزن کاروان بہار عرم بن گیا دامنے کو حسار گلو نرگسو سو سنو نسترن شہید ازل لالا خونی کفن جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور اب وہ جو ندی ہے وہ جوے کوہستان اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی فسلتی سمولتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ تو وہ ہمارے بھائی صاحب کہتے تھے کہ یہ تحریک پاکستان ہے علامہ کے ذہن میں اس کا جو بھی تصور تھا تو وہ اب وہ میرے دوسرے بھائی تھے انہوں کو تو شاعر یاد نہ ہوئی میں جو سب سے چھوٹا سا تھا وہ مجھے زبانی یاد ہو گئی لفظوں کی پہچان نہیں ہے لیکن گانے کے طور پر سبق نہیں کہ وہ جو بھائی صاحب پڑھتے ہیں اس میں جو ردم ہے اس کی وجہ سے وہ مجھے یاد ہو گئی تو وہ میں ایک ایک دن اپنے وہ ہمارا گھر جو تھا وہ آدھا کچھا تھا ملبے کا بنا ہوا مٹی کا آدھا جو تھا وہ ایٹوں کا بنا ہوا تھا اس کو ہم بیٹھے کہتے تھے وہ جو تھا وہ لیونگ روم تھے وہ یہ تھا تو میں اس کی مدیرک پہ بیٹھا ہوا یہ پڑھ رہا تھا یہ ہوا خیمہ ذانکارہ تو وہ میرے بھائیوں نے سوچا کہ بھائی یہ بھائی بڑے تو خوش تو ہوئے یہ کیا پڑھ رہا بھائی بلاو اس کو بلایا بلا کے انہوں نے وہ بالے جبریل میرے ہاتھ میں دی کہا لے کہ اس کی اوپر سے پڑھ کس نہ ہو میں نے یوں کر کے کھول کے تو میں نے شروع کر دیا ہوا خیمہ ذانکاروان بہار ارم بن گیا اب لفظوں کی تو مجھے پہچان تھی نہیں تو وہ میں نے دیکھا میں پڑھ رہا ہوا میرے بھائی ہس رہے ہیں تو میں نے کہا جی کیا ہوگا آپ کیوں ہس رہے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھ تو آپ ساکی نامہ رہے ہیں لیکن آپ کی انگلی جو ہے وہ مصدر کرتبہ میں پھر رہی ہے تو میں نے بھی اب وہ جیسے کہتے ہیں ہر بروہ کے چکرے ہیں جیسے بات حالان تو میں بھی کھڑا ہو گیا میں نے کہا کیا مطلب یہ آپ کیا ہے پڑھ رہا ہوں آپ مجھے کوئی کتاب دے میں اس میں سے ساکی نامہ پڑھ دوں گا یہ تھا سو اقبال جو ہے وہ میری ساتھ اس نے گروہ کرنا شروع کیا کہ میں جب اس کے لفظ کو نہیں جانتا اس کے معنی کو نہیں جانتا لفظ کی شراخت نہیں لیکن وہ گیت بن کے میری روح میں اتر گیا ہے اور پھر ہوتے 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 یہ ہے کہ میں اس کو پھر میں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا پھر میں چھٹی جماعت میں تھا جب باقاعدہ میں حافظ کلام اقبال تھا کوئی ایک مصرہ پڑھتا تھا میں دوسرا پڑھ دیتا تھا کوئی ایک شعر پڑھتا تھا میں اگلا پڑھ دیتا تھا حالان مانے اس وقت بھی اس طرح نہیں میں جو اپنے اقبال پڑھنے والے دوستوں کو جو میں بات بتاتا ہوں وہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ کلام اقبال کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کو پریمری سکول کا بچہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اس کے پریمری لیول کے معنی اس پہ کھولتے ہیں جب میڈل لیول پہ وہ چلا جاتا ہے پھر وہ اس کو پڑھتا ہے تو اسی شعر کے معنی پھر وہ میڈل لیول کے ہو جاتے ہیں جب وہ میٹرک میں ہو جاتا ہے تو اس کے معنی پھر میٹرک لیول کے جب وہ بی اے ہو جاتا ہے تو یہ بھی یہ گروہ کرتا ہے کلام اقبال اپنے معنی اس کے ساتھ تو پھر وہ جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جاتا ہے علامہ اقبال کے شاعر اسی طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ میرے میری سائیکی میں داخل ہو گئی چیز پھر یہ تھا کہ وہ پورا سکول جو تھا وہ ایک طرف ہوتا تھا بیعت بازی ہوتی تھی اور میں جیتا تھا ہوتے ہوتے پھر آپ یہ سمجھئے کہ میٹرک کے امتحان میں اچھا پڑھائی جو تھی میری اس میں میں نل تھا تھا میں بہت ذہین لیکن وہ میں توجہ ہی نہیں دیتا تھا پڑھتا ہی نہیں تھا روایتی تعلیم کے ساتھ ہاں وہ نے مطلب ہے یعنی وہ میں پڑھتا نہیں تھا گوھر نہیں کرتا بیتھمیٹک نہیں آتا تھا یہ انگریزی ٹھیک تھاک آ جاتی تھی یعنی تھا میں ذہین آدمی کہ میں اگر رات کو پڑھ لوں کچھ چیز تو صبح میں وہ پرچہ دے دیتا تھا ٹھیک تھاک ہو جاتا تھا لیکن پڑھنا ہی نہیں گوھر ہی نہیں کرنا یہ کہنا ہے کہ میں ڈرائنگ ہی کرتا رہوں سارا دن یا میں کرکٹی کھیلتا رہوں ہاکی تمام سپورٹس میں نے کھیلے ہیں مردانہ سویمنگ یہ وہ سپرنٹر ہنڈرڈ میٹر ٹو ہنڈرڈ میٹر یہ سارا بیس سال میں میں نے کھیل اور ڈاکٹر اب تک یہی کہتا ہے کہ شاید وہی چیز ہے جسے آپ چلتے جلے جا رہے ہیں کہ وہ جو کیا ہوا ہے اتنا کچھ اللہ ان کی زبان مبارک کرے سو میرے بھائی یہ تو ہے اب میرے وہ بڑے بھائی جو تھے وہ ایڈوکیشن انسٹرکٹر وہ ائر فورس میں چلے گئے تو اب میں گرمیوں کی چھوٹیوں میں کوہارٹ ان کے پاس جاتا تھا یہ کوہارٹ جو پشاور سے پہلے ہمارا ایک ٹریننگ ائر بیس بھی ہے وہ جیٹ ٹیاروں سے پہلے کے تیارے بارے وہاں سب کچھ یہ سب ہوتا ہے تو وہاں میں گورنمنٹ کالیش ایک نیا نیا کھلا جو میٹرک میں میں نے اتنے کم نمبر لیے کہ کوئی سیالکوٹ کا کالیش مددہ ہر کھا مادہ ہی نہیں تھا سو وہاں وہ ایک نیا کالیش کھلا اس نے مجھے کرکٹ کی بنیاد پہ گورنمنٹ کالیش نے مجھے وہاں داخلہ سو میں نے ان کے لیے پھر میچ جیتے پہلی بار لوگا پشاور ہم یونیورسٹی کے ہم نے میچ جیتے پھر میں پشاور یونی سیلیکٹ ہوا یعنی اس کے الیون میں لیکن اس وقت اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ فیفٹی نائنٹین فیفٹی سیون اور ایٹ کی ہے اب سے تقریباً پونی صدی پہلے کی بات تو اس وقت بھی کوہار سے پشاور جانے کے لیے آپ کو چھے گھنٹے چاہیئے تھے صرف چالیس میل کا فاصلہ وہ اتنا دشوار یہ ٹرنل گنل آپ بنی ہے وہاں پہ تو اب ظاہر ہے میں ان کے ساتھ روز جا کے پریکٹس نہیں کر سکتا تھا سو میں میرا وہ کیریئر مارا گیا کہ میں کرکٹر نہ بن سکا کسہ مقصر ہم ادھر آتے ہیں تو پھر ہاں وہ جو بات شروع میں میں نے نہیں بتائی کہ جس سال وہ ہم لے کے رہیں گے پاکستان بچے کرتے 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 انیس سو سنتالیس میں میں مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا اور اگست میں پاکستان بن گیا اس ہی سال سو میں نے اپنے ساتھیوں کو ان کی تختیوں پر پاکستان کا جھنڈا وہ کلم دعا سے جیسا بھی ہو سکتا ہے وہ میں نے ان کو بنا کے دکھایا انہوں نے کہا مجھے بھی بنا دو اس کو بنا دو انہوں نے کہا مجھے بھی بنا دو کئیوں کو بنا کے دیا وہ مجھے ہنسے لکھ دیتے تھے سکول کا تو اس طرح سے مجھے وہ جماعت میں جو مجھ سے وہ سب نے جھنڈے وڈے بنوائے تو ایک طرح سا مجھے احساسے سپیریاریٹی احساس کے یا ان ساب سے میں اکتا ہے ہوں تو وہ بھی ہوا تو کسا مجھ سے اب میں جب وہ میٹرک وغیرہ کے قریب آیا جو ہم پھر ہمیں والدین شہر جانے کی اجازے دیتے تھے ہم کوئی کتابیں بابیں خریب نہیں یہ وہ فلانڈ یعنی فری نہیں شہر جانا سیال کو وہاں میں پینٹرز کو دیکھتا تھا ہاں جو یہ سائن بورڈ پینٹر یا سینماوں کے پینٹرز ہوتے ہیں تو میں ان کی ڈکانوں کے باہر کھڑا ہوکے دیکھتا رہا تھا کہ یہ کیسے کیسے بنا رہا ہے گو میرے سکول میں جو ڈرائنگ ماسٹر صاحب تھے وہ میرے پہلے اور آخری استاد ہے حاجی محمد و ساکھ قریشی اللہ اکبر اللہ انگری کے رحمت کریں تو وہاں شہر میں ہم یوں کر کے پینٹرز کو دیکھتے رہتے تھے سینما کا بورڈ بنایا بھائی بڑا شہ بنایا دیکھو یا یہ تو ان کو دیکھ کے پھر ہم اپنے نام کے ساتھ پینٹر بھی لکھتے تھے ہاں اسلام کمال پینٹر اس طرح سے یہ وہ ماحول ہے جس سے پھر میں میٹرک کے بعد نکل کے کوہارٹ گیا وہ کوہارٹ ہم بنکل ایروڈروم کے اندر رہتے تھے ایئر فورس کا جو ایروڈروم فورس کے ہم اندر رہتے تھے سارا ماحول اسی سے وہاں سے میں نے جی ڈی پی یہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ جو ہوتا ہے جو فائٹر پائلٹ ہوتا اس کا میں نے بھی جان دیا اچھا وہ بھی دیا وہاں سارے حالات جو تھے وہ میرے حق میں تھے کہ میرے بھائی صاحب میرے اور یہ وہ لیکن شروع سے ہی ہمارے پورے گھر کے اندر والدہ سے لے کر ہر جگہ ہم میرٹ کے قائل تھے بالکل سو میرے بھائی انہوں نے کہا نا نا کسی کو کہیں کہ یہ اس کو کر دینا پاس نا 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 وہ خود ہونا ہے تو وہ میں پائلٹ نہ بن سکا میں فیل ہو گئے فیل کیا ہمارے غالب احمد ایک بہت مشہور شاعر بھی ہوئے فوت ہو گئے سائیکیٹرک وہ کرکٹ میرے ساتھ کھیلتے تھے ائر فورس کے لیکن وہی جب امتحان آیا تو اس نے میرے بارے میں لکھا کہ he has all the qualities of an ideal pilot but he is over sensitive اور وہ ظاہرہ وہ میرے آرٹ وارٹ کی طرف کچھ اشارہ بنتا تھا کہ یہ بہت sensitive ہے تو میں وہ نہ ہو سکا لیکن وہ میرے ہونے کے ساتھ جو اور لوگ appear ہوئے وہ یقین ہیں اس میں پاس ہوئے بہت سارے لوگ یہ اب اس میں میں کراچی چلا جاتا ہوں